آئیشہ خان نے بگ بوس کے گھر میں منور کے کلیجے میں لگا دیا انٹرناشنل چینل پر بے عزت ہو گئے منور فاروقی روتے روتے طبیعت ہوئی خراب زندگی کے بہت برے دور سے گجرہیں سٹینڈپ کومیڈین منور فاروقی گرل فرنڈ نے دکھا دیا اصلی چہرہ کہ سلمان خان کریں گے منور کی مدد پنی بنائی منور فاروقی کی عزت بگ بوس کے گھر میں ہو گئی نیلام بگ بوس سے باہر بار اپنی عزت بچانے کی سفارش کر رہے تھے منور کسی نے ایک نہیں سنی اس وقت بھارت کے عدیتر لوگوں کی نگاہ بگ بوس کے گھر پر ہے یہ گھر گھر نہیں رہا بلکہ جھی کا جنجال بن چکا ہے ہر ایک منٹ پر کسی نے کسی کی عزت اس گھر میں نیلام ہو رہی ہے سٹینڈپ کومیڈین منور فاروقی اس گھر میں آ کر بری طرف فس گئے ایسے حالات ہو گئے کہ نہ اگلتا بن رہا اور نہ ہی نگلتا منور فاروقی کو لے کر ان کی ایک گرل فرنڈ آیشہ خان نے نیشنل ٹیلیویجن پر ان کے پرسنل راز کھول کر رکھ دی ہے ایسا کیوں ہوا آیشہ نے وہ کون سی بات کر دی جس کی وجہ سے پوری دنیا کے سامنے منور فاروقی کا اصلی چہرہ سامنے آ گیا وہ ہم آپ کو بتائیں اس سے پہلے ہم آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتے ہیں کیا کسی کی پرسنل زندگی کو انٹرناشنل سطر پر پبلک کر دینا چاہیے جس انسان نے اپنی پوری زندگی عزت پنانے میں لگا دی ہو وہ آج زمین سے اٹھ کر آسمان کی بلندی پر پہنچ گیا ہو تو کیا اس انسان کے عزت کو ایسے انعلام کر دینا چاہیے جیسے بگ بوس کے گھر میں ہو رہا ہے کیا منور فاروقی کے ساتھ صحیح ہو رہا ہے کیا سچ میں منور فاروقی ایک گھٹیا انسان ہے یا یہ سب کھیل ٹی آر پی کے لیے کیا جا رہا آیشہ خان کو کسی نے اکسایا ہے یا بگ بوس کی طرف سے ایسا کوئی ہنٹ ملائے کہ منور فاروقی کو ٹارگٹ کرو اور ٹی آر پی بٹو رو آپ ان سب باتوں پر کیا سوچتے ہمیں کومنٹ کر کے اپنی رائے دیجئے اور آپ جانئے کیا کھر بگ بوس کی گھر میں ایسا کیا ہوا جس کی وجہ سے منور فاروقی جیسا دگر سٹار پوری دنیا کے سامنے بے عزت ہو گیا دراصل شو میں آنے سے پہلے آجشہ خان نے نازلہ سے ملاقات کی تھی نازلہ نے منور فاروقی کی زندگی سے جڑی ہر بات کو آئشہ خان کو بتایا تھا جو باتیں صرف نازلہ اور منور کے بیچ رہنی چاہئے تھیں وہ باتیں آئشہ خان نے ناشنل ٹیلیویجن پر کھول کر رکھ دیا منور فاروقی کی زندگی کا تماشہ بنا دیا اس پار بگ بوس کے شو میں جو کچھ بھی ہوا آج سے پہلے کبھی نہیں ہوا کسی کے نیجی لائف کے بارے میں ناشنل ٹیلیویجن پر کبھی دھجیاں نہیں اڑائی گئی لیکن آئشہ خان نے منور فاروقی کی عزت نام اور شہرت کو مٹی میں ملا دیا فلال منور فاروقی نے آئشہ خان سے ہاں جوڑ کر معافی مانگی ہے آئشہ خان کی حرکت کو لے کر ہر کوئی آئشہ خان کو جم کر ٹرول کر رہا ہے ان کی اس حرکت کو لے کر معافی مانگنے کی مانگ اٹھنے لگی ہے تو وہیں آئشہ خان کے بھائی شہباز نے منور فاروقی کی کافی تعریف انہوں نے کہا آئشہ نے بگ بوس میں جانے کے بعد منور سے جو بھی سوال کیے فائنل نزدیک ہے دیکھنا دلچسپ ہو گیا کہ فائنل تک کون پہنچتا ہے ابھی تک تو ایسا ہی لگ رہا کہ منور فاروقی بڑے آرام سے فائنل تک پہنچ جائیں گے لیکن اس واقعے کے بعد اب ان کی راہیں بہت اور مشکل ہو گئی ہیں لوگوں کا ابشیک کمار کو خوب پیار مل رہا ہے ابشیک کمار کی گھر میں ری انٹر ملنے کے بعد سوشل میڈیا پر ٹرنٹ کرنے لگے ہیں یہ سب دیکھ کر تو یہی اندازہ لگایا جارہا کہ ابشیک کمار سبھی کنٹسٹن پر بھاری پڑھنے والے ہیں